اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوش آجا اسامہ اور میں حاضر ہوا ہوں بابا ٹیم ایٹی سیکس کی طرف سے تو یار صرف یہ یوٹی چھوٹی سی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بہت سے بھائی ہیں جو مطلب پڑھنے کے انگل سے یا پھر کسی بھی وجہ سے جو ان سے وہ آؤٹ آف کنٹری ہونا چاہتے ہیں مطلب یورپ کے کسی ملک بنا چاہتے ہیں تو ان کو کافی مطلب ذہن میں سوالات ہوتے ہیں جساں میرے جانے میں کافی زیارے کوششنز تھے کہ پلان میں جانا ہے تو وہاں چیکنگ کا کیا مسئلہ ہوگا چیزوں میں بارڈنگ کا عشقی آشی ہوتے ہیں تو مطلب اس طرح کہ بہت سے کوششنز تھے مطلب میرے جانے کے یہ بھی کوششنز تھا کہ پتہ نہیں ہم جو ہے وہ ان کے پلانز کے واشرووم یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ان کا اندر انٹیریئر کیسا ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح یہ سارے چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو میں نے اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی مطلب میں اس گار سے سٹارٹ لیا اور جہاں میں سائپرس میں آیا ہوں ٹرکی کے اندرہ میں وہاں تک آیا ہوں تو میں نے وہ کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے انٹرو کیلئے تاکہ آپ لوگوں کو جو بندہ آئے نرویس ہوتے ہیں زیادہ فرس ٹائم پہ تو وہ ان کو بلکل ایزی ہو کے آئیں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور جب ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہم جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی سارے سوالوں کے جو آپ کو مل جائیں گے تو فیلال اس ٹائم آپ کو دکھاتا ہوں اپنی لوکیشن جہاں پہ ہم ماری ریائش ہے اور یہ ہمیں یونیورسٹری سے ریائش دی گئی ہے ہمارے یہاں پہ اس کو ڈوم کہا جاتا ہے تو وہ پاکستان میں اس کو ہوسٹلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوسٹلز بغیرہ تو انشاءاللہ یہاں گزار لگ دیری ماحول ہے میں آپ کو سارا پاکستان میں آپ کو اپنے روم کی طرف آپ کو اپنے روم کا فل وزر کریں گے تو یہ ہوا کی فیلال لیفٹ ہے اگر آپ نے سیڑھیوں سے رچا سکتے ہیں سیڑھی بھی ہے تو یہ سیڑھی ہیں ان کی سٹیرز اور یہ جو ان کے پاس لیفٹ ہے یہ بھی یہاں پہ سارا منچنڈ ہے اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے مطلب نگزری جو آپ کہہ سکتے ہیں اپارٹمنٹ سے سارے الحمدللہ ٹھیک ہے یہ لیفٹ کھل چکی ہے لیفٹ میں آپ آئیں اور یہ ایک دفعہ یہ ہمارے کیمرا مین ہمارے ایڈیٹرز اور ہمارا سار انہوں نے ایڈیٹ کرتے ہیں اصل بھائی ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ بھی آپ اوپر چلے کے دکھاتے ہیں اپنے ڈوم کی طرف آئیں گے یہ ان کا فرسٹ فلور ہے ٹھیک ہے اور اس سیوپر یو ان کا سیکنڈ فلور ہے اور یہ ان کا کچن ہے آپ کو کچن بھی ان پر پلچے کچن جار آپ دکھا لے ان کو کچن کے نفعہ بھی ان کو لے کے آجے موسیقی 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 میں آپ کو اپنے روم دکھاتا ہوں موسیقی اور آپ کو میں ایک اور بات دع دوں کہ ان کے جو ہیں وہ کارڈ ہوتے ہیں اسا تب آگیا جے ان کے کارڈ ہوتے ہیں ان کا جو روم ہے وہ کوئی اور بندہ اپن نہیں کہا سکتا ایک روم میں صحف تین میٹس رہ سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ روم وان ون ٹو ہے وان ون فور موسیقی یہ جو ان سے ہمارا روم ہے روم وان ون ٹکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے یہ اصل بھائی جرہ کارڈ میں چیزیں فوکس کیجئے گا یہ وان ون ٹکس ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں ایسے کروں گا یہ ہم نہیں کھول سکتے اس کو ٹھیک ہوگیا یہ صرف میں نے یہاں پہ ان کو اپنا کارڈ ایسے شوک رانے ہیں یہ کھو گیا یہ اتنا اسی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ہارڈ نہیں ہے تو ابھی احسن بھائی آپ اندر سنوکر بھی بھراک لے کے ہو یار سارا موسیقی 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 اور یہاں پہ آپ کا میک اور باپ بتا دوں کہ ادھر جو الیکٹرک سیرتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب مینے بعد آپ کے پاس وہ بل آئے گا ایک پرچی آئے گی کر پھینکے جائیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ آپ کو بل جمع کریں یہاں پہ ایسا نہیں ہے پراپر اس طرح کی ایک سپلائز لگی ہوئی ہے آپ نے مطلب یہاں کہہ لیں کہ سو لیڈا جو مطلب یہاں کا ہے سو لیڈا کی آپ کو بیش یونٹ دیا دی جاتی ہے وہ بیش یونٹ بھی پاکستانی یونٹ نہیں ہوتی ہیں رینیونز ہوتی ہیں مطلب آپ اس کو بیش یونٹ کو کم سے کم اگر آپ سنگل بند ہے نا وہ اس کو ٹو ویکس جو ہے نا حرام سکون سے گزار سکتا ہے سردیوں کی بات کروں گرمیاں پھر جی طرح آپ ایسا یوز کریں گے اس مطابق جو ان سے ہے نا پھر آپ کا یہ ب ہے کہ اندرلیا ہے در Australи Green şair مطلب یہاں گا کہ ڈیونٹ ویڈیونٹ ویڈیونٹر، مطلب یہاں گرمیاں گا کہ نا پھر آپ کو اپنی کی بناج 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 کی بنائی چیزی جواندر در دردتر بس سیکنڈ لیے بھی سیم اسی طرح ہے مطلب کیونکہ تین بندوں کا اپارٹمنٹ تھا تو ایک بندے کا یہ ہو جاتا ہے اور دو کا جو ہے پھر ایک ساتھ سیٹ بھی ہو جائے گا یہ تینوں مطلب یہاں بتا جکو یہاں پڑھنے کے انگل سے کہہ سکتے ہیں تو یہ تینوں جو ان سے انسٹریٹیو ٹیبل سے منی ریفریجیریٹر مطلب کیونکہ ہمارے شہدہ بھائی آئے تھے بلکہ ان کا ویزہ بھی میرے ساتھ رہا لگا ٹھیک ہے تو یہ فرحالہ اکیلے رہ رہے ہیں میں نے بتایا تھا میں ڈروم میں رہ رہا ہوں بھائے دوستوں کے ساتھ تو یہ بھائیاں اکیلے رہ رہے ہیں تو جو باقی ان سے ایک دو مطلب جو ہیں اندر کیا ماملات ہوئے وہ ان سے آپ کو چھتے ہیں جو آیا آپ کو دلے ہیں ڈروم میں سے آپ کو اپنے تو موٹ حلیت میں ہسارا مارا جانتے ہیں آپ کو ڈروم میں پڑھیں کہے ہیں اس کا ممارے کے ساتھ پڑھا ہے کیاملے کے ساتھ میں مرضی بنی جانتے ہیں تو اس کا مطلب جو اچھا ہے جو سنریو چاہ رہے تو آز ، آج میں نے اس پیس میں تھی ٹھیک ہے جو ساتھ میں نے جائے پکس ٹھیکچے کا اپنے کہلے والسٹ بھی جائے گا تو بس یہی سین ہے تو پھلال ڈھوم میں میں کہہ لہی ہوں یہ بھائی ہیں ہمارے اسامہ تو ہی سیجا نائس کا ہے یہ بہر رکھ رہے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ تو فلی یہ آئیں گے واپس تو فمشاللہ گلتے رہیں گے تو یہ دوست مسٹر کا ہے آسٹل دن اس کے بعد انسان کو بہر اپنی کمیوڈیشن خود درینجر نہیں پڑتی ہے تو پھلال تو ہم لوگ رہے رہے ہیں ششکوں میں خیلی بہترین room furnished ہیں well furnished ہیں تو باقی بھی اچھا ہے الحمدللہ تو یہ ایک ہے اچھا سنیری ہوئی ہے مشاہلہ پھر ملتے ہیں تو یہ ماملات ہیں سر یہ مارے بھائی یہ آنکھیں لے رہ رہے ہیں تو یار یہ ان کو لگزری ہے فیلم ایسے تو یہ ان کو اوپر جو ہے اگر آپ کس اوپر کیمرہ کریں تو یہ فیر ریڈیکٹر بغیرہ سب کو یہ لگا ہے مطلب اگر آپ سموک بھی کریں گے نا تو یہ ریڈیکٹ کر کے آپ کو فیر علام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے بیٹس بغیرہ ہیں وہ سارے پارٹس بن لگ گئے یہ ان کی فلاک سے ایک سپیس بنی ہوئی ہے اس لیے آپ نے اسمان ہوگیرہ سٹور جو گیا نا وہ کر سکتے ہیں تینوں بیڈوں کی لگ لگ گئے اس طرح کی چیگ ہو گیا تو یار جب باقی ریٹیل ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو بتایا تو جو کہ پہلے بھی وہ میں انشاءاللہ اپلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد تو باقی یہ کیسا لگا ہے تو یارا آپ نے کمینڈل سیکشن میں ضرور بتانے ہیں اللہ حافظ